بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائن میرے پاکستانیوں آج میں نے آپ سے تین چار باتیں کرنی ہے لیکن میں سب سے پہلے جو اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے جس چیز کے پر فیصلہ کی ہے کہ نیب چیئرمن کے اوپر میں پندرہ عرب روپے کا آج ہرجانہ اس کے پر ڈال رہا ہوں اپنے وکیل کے ذریعے میں نے اس کو لیگل نوٹس پچھوایا اور میں آپ کو صرف موٹی موٹی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کیوں کیا ہے اس آدمی نے سب کچھ بدنیتی پہ کیا اس نے میرے فنڈمنٹل رائٹس میرے جو بنیادی حقوق جو میرا آئین دیتا ہے اس کی خلاف فرضی کی اس نے نیب کے قانون توڑے مجھے پکڑنے میں اور اس صرف ہرجانہ نہیں کر رہا میں اس کو کمپلینٹ کروں گا سپریم جوڈیشنل کانسل میں اس کا میں صرف آپ کو موڈی موڈی چیزیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے اٹھائیس اپریل کو ضرور اب یہ بہت سے سننا ہے اٹھائیس اپریل کو فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے پر یہ جو انکوائری کر رہے تھے اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنا ہے سو آپ سب کے لیے سمجھنا یہ ہے کہ جب انویسٹ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوتی ہے تو پہلے میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی جاتی ہے کہ میرے خلاف کمپلینٹ ہے کیا اور یہ کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کے اوپر مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہوتا بلکہ تیس تیس اپریل کو اس کے دو دن بعد اخبار میں رپورٹ آتی ہے ایک کسی اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ جی انکوائری انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن سے گئی میرے وکیل نے فوری طور پر اسلامباد ہائی کورٹ کہا کہ جی جی کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا لیکن ذرا آپ دیکھتے رہیں کہ اٹھائیس سے جب میرے جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ انکوائری کیا ہے میرے پاس رپورٹ ہی نہیں ہے انکوائری کی رپورٹ میرے پاس پہلی دفعہ آتی ہے جب یہ مجھے جیل میں ڈالتے ہیں یہ نیپ کے قانون کی خلاف ورزی ہے اب بدیتی دیکھیں کہ اٹھائیس کو وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں پہلی میں کو میرا وارن نکل جاتا ہے تین دن کے بعد میرا وارن نکل جاتا ہے اور وارن بھی اس دن نکلتا ہے جس دن پبلک ہالیڈے ہوتا ہے فرسٹ میں پبلک ہالیڈے ہوتا ہے آٹھ دن پتہ نہیں چلتا کہ میرا وارنٹ ہے چھپا لیتے ہیں وارنٹ کو اور پھر اس کو مجھے عدالت میں جب بیٹھا ہوتا ہوں اسلام حد کے عدالت میں جب بیٹھا ہوتا ہوں تو تب پتہ چلتا ہے کہ مجھے میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے رینجرز کا پولیس کیوں نہیں رینجرز آپ تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی بہت بڑا مجرم ہو جب کوئی دہشتگرد ہو یا جب اسے کوئی خطرہ ہو میں تو جب اسلام آباد ناؤ تاریخ کی صبح کو نکلا تھا میں نے ویڈیو ریکوارڈ کی تھی کہ اگر آپ نے مجھے پکڑنا ہے تو آپ مجھے وارنٹ دکھائیں اور مجھے پکڑ لیں وہ کوئی ڈرامے نہ کریں جو میرے گھر پہ باہر آکے انہوں نے کیا اس کے باوجود رینجرز سے مجھے پکڑا توڑ پھوڑ کی گئی میرے سر پہ ڈرڈا لگا لوگوں کو مارا خون نکلا لوگوں کے سٹاف جو تھا اس کو اس کو انہوں نے مارا جو وہاں بچارا ریجسٹری آفیس کا سٹاف تھا اور پھر جس طرح مجھے وہ لے کے گئے ساری دنیا میں وہ تصویریں گئی کہ جس طرح کوئی ایک بڑے کوئی مجرم کو دہشتگرد کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں یہ سارا نیب چیئرمن کی آرڈرز کے اوپر ہوا اب یہ دیکھیں سیکشن ٹوئنٹی فور جب آپ اریسٹ فورنٹ کرتے ہیں نیب میں تو یہ چار چیزیں ہونی چاہیے ہیں آپ کو اریسٹ کرنے سے پہلے کی یہ چار وجوہات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں نمبر ون کے بار بار مجھے نوٹسز گئے ہیں اور میں اس کا جواب نہ دوں مجھے نوٹس ہی نہیں کسی نے بھیجا تو میں جواب کیا دیتا تو پہلا غلط دوسرا کہ میں مفرور کہ میں بھاگا ہوں میں عدالت کے اندر بیٹھا ہوں میں مفرور کیسے ہوں میں تو ہائی کوٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی غلط تیسرا کہ میں ایویڈنس کو چینج کر رہا ہوں ایویڈنس ساری گرمنٹ کے پاس پڑی تھی القادر کی ساری ایویڈنس یا وہ ان سی اے والی وہ ساری ان کے کیابنٹ پر پڑی تھی اور یا انہوں نے ساری القادر کی ساری چیزیں مگوالی تھی وہ ان کے پاس پڑھی تھی تو میں نے ٹیمپر کیسے کرنا تھا یعنی میں نے اس کو چینج کیسے کرنا تھا تبدیل کیسے کرنا تھا اور پھر بار بار ایک چیز کرتا جائے آدمی ریپیٹ کرتا جائے ایک جرم پھر اٹھاتے ہیں تو ان چاروں میں سے بتائیں کہ کونسی میں نے غلطی کی تھی جو مجھے انہوں نے ایک دہشتگرد کی طرح جس طرح مجھے انہوں نے اٹھایا ہے یہ چاروں ایک پوائنٹ بھی نہیں میٹ کر رہا تھا اس کے علاوہ جس طرح جس طرح انہوں نے مجھے اٹھایا میں اس لیے ہر جانا کر رہا ہوں کہ انہوں نے ساری دنیا میں خبر گئی کہ امران خان کو کرپشن کیس پہ اٹھا لیا اب یہ یاد رکھیں کہ شوقت حانم کے لیے اور نمل یونیورسٹی کے لیے میرے نام پہ میری کریڈبلیٹی پہ دس عرب روپیہ ہر سال اکٹھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو کراچی کا ہسپتال بن رہا ہے وہ تیس عرب کا ہے یہ تیسرا ہسپتال ہے اور پھر نمل یونیورسٹی کی ایکسپینشن ہو رہی ہے اس کے لیے پیسہ کٹھا کر رہا ہوں تو ایک آدمی کی جب ساری دنیا میں آپ نے اس طرح غیر قانونی طور پہ کیا تو ساری دنیا میں پیغام کیا گیا کہ امران خان کسی کرپشن میں ملوث ہے اور اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں یہ عرب روپیہ کے جو میں ہر سال پیسے کٹھے کرتا ہوں اس لیے میں نے اس کو پر حرجانہ کیا اور اس لیے میں صرف یہاں نہیں میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کی کمپلینٹ کروں گا یہ بدنیتی کے اوپر ہوا یہ چھپا کے انہوں نے کیا یہ پہلے سے پلان تھا یہ انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے کیا ساری دنیا کے سامنے اور عام سے بھی اٹھا لیتے پولیس آکے مجھے پکڑ کے لے جاتی بورن دکھاتی میرے پاس کونسی وہاں کوئی فوج تھی تو آخر میں اس چیز کے اوپر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے پری پلان بنا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے تو جیل میں ڈالو تو راستے سے ہٹا دو یہ پوری تیاری ہے ڈیٹھ سو کیسز ہے اور اب یہ حالات ہیں کہ اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہ میرے وکیل گھبرانا شروع ہو گئے ہیں پہلے تو انہوں نے سارے کارکن پکڑ لیے ہمارے اور میں خاص طور پر وہ دس ہزار کارکنوں کے پر آج بھی میں اپیل کرتا ہوں ساری ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے ان کو دہشتگردی کے اوپر رکھا ہوا ہے اس کے لیے ایک شناخت پریڈ ہوتی ہے اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ ان کو پروڈیوز کریں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس عملہ ہی نہیں ہے وہ شناخت پریڈ ہوتی ہے اس کے پر لے کے ہی نہیں آتی پولیس ججز آرڈر کرتے آئیں وہ لے کے نہیں آتے ججز کے آرڈرز وائلیٹ کرتے ہیں اور پھر کئیوں کو اٹھایا ہوئے ان کو پریزنٹ ہی نہیں کرے کیونکہ اوپر کیس ہی نہیں لگا رہے تاکہ ان کو عدالت بھی نہ لے جانا پڑے لوگوں کو بند کیا ہوئے چھوٹے کمروں میں گندے حالات ہیں اس کے اندر کئیوں کے پر تشدد کیا جا رہا ہے میں سارے پاکستان کے در دیکھیں میں اس وقت سب پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے وہ اس ملک کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں ایسی نفرتیں پھٹتی ہیں ملک میں جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی منظم رہتی ہے ہم کوئی کسی قسم کا ہم نے آج تک ستائیس سال میں انتشار نہیں کیا نو میں کو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب کنڈیم کرتے ہیں سارے کوئی پاکستانی نہیں ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ جو جلانا کیا جو آرسن کی گئی جو بیلڈنگ جلائے گئی یہ خاص طور پر یہ جو کور کمانڈر کا گھار سب اس کی مضابعت کرتے ہیں لیکن کیا کوئی تحقیقات انڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے اور کیا کوئی یہ نہیں کوئی آج تک کسی سے پوچھا کہ جو پچیس لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی تھی نہتے لوگوں کو کیا ان کو کوئی والی وارس نہیں ہے کوئی پوچھے گا نہیں کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی سب نہتے تھے سب جو مارے گئے ہیں یہ حالات ہیں آپ کے اتنا خوف پیدا کر دیا ہے کہ وہ لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے ہیں ہم لوگوں کو جب کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کمپنسٹ کریں گے ان کی فیملیز کیونکہ غریب لوگ تھے ایک بچارہ سارا گھر سبالتا تھا اس کو گولی مار دی وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں ان کے گھر والے لوگ کہ وہ سامنے ہی نہیں آ رہے ہیں اب ایسی فضاء پیدا کی ہوئی ہے چھپے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے سامنے نہیں آنا اور کارکنوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں پوری طرح چل رہا کہ کتنے کارکن اندر ہیں کتنے جیلوں میں کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں ہمیں یہ ہی نہیں پتہ چل رہا کہ اصل میں کتنے لوگوں کو اس دن گولیاں لگیں تھی کیونکہ ہمارے کارکن باہر ہوں گے تو پتائیں گے کیا باقی یا چھپے ہوئے ہیں یا وہ جیل میں ہیں اور جیل میں برے حالات کے اندر رکھا گیا تو میں اس لیے نون لیگ کو بھی آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور پیپلز پارٹی کا بھی اور پی ڈی ایم کی پارٹیز کا بھی دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا یہ یاد رکھیں کہ میں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو ستائیس سال سے میرا واسطہ پڑا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا جب یہ بند کمرے میں پلان اے سے پلان بی پہ جائیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا تو جو آج آپ چھپ کر کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ظلم جو ہو رہا ہے یہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جب چینج ہوگا کیونکہ چینج ہونا ہے کیونکہ گمنٹ تو فیل ہو گئی ہے ایکانومی گر گئی ہے آج جو ڈالر جس مارکٹ کے اندر اوپن مارکٹ میں تین سو چودہ رپائے کا ڈالر نہیں مل رہا کیوں نہیں مل رہا کیونکہ کسی کو سب کو اعتماد ہی اٹھ گیا ایکانومی سے تو اگر یہ حالات ہیں اور پہلے ہمارے پر سے یہ سب شور مچا رہے تھے چوبیس فیصد ہماری بارہ فیصد انفلیشن تھی مہنگائی ہمارے زبانے میں بارہ اشاریہ چار فیصد تھی مہنگائی مارچ ہو گئی تھی سارے ٹی وی شوز کے اوپر لوگوں کے پاس جاتے تھے جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے آج کے فگرز مہنگائی کے اٹھ تیس فیصد مہنگائی ہے تین گونہ سے زیادہ ہے اور آج جو حالات ہیں لوگوں کے نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے فیکٹریہ بند ہو رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے آگے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ جو فائنس کے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیفولٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان ان حالات کے اندر یہ اگر آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم والوں کے آپ بڑی دیر بیٹھے رہیں گے یہاں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب پلان بھی بنے گا ہو سکتا ہے آپ ادھر پھاس جائیں جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آپ سے بھی یہ ہو اور یہ مجھے یہ کہنا کہ جی ہمارے زمانے میں یہ ہوا تھا اس سے بڑا جھوٹ کوئی بول نہیں سکتا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے زمانے میں کب یہ ہو تھا کتنے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں کتنے گھر توڑ کے اندر گھس کے عورتوں کے سامنے اٹھا کے لے گیا اگر وہ آدمی نہیں ملا تو ان کے رشدار اٹھا کے لے گیا کتنے گھروں میں ایسے ہوا تھا مجھے یہ آج تک بتائیں کہ ہم نے کتنے دہشتگردے کے کیسز کیے تھے مریم نواز نے جا کے جب پتھراؤ کروایا تھا نیب کے اوپر کتنے دہشتگردے کی کیسز ہوئے تھے کس کے اوپر اس طرح کے ڈیڑھ سو کیسز کیے گئے جو میرے پہ چار کیسز میرے اوپر کیے گئے ہیں کریمنل کیسز جب میں چار نظر بند تھا چار دن وہاں نیب جیل میں تو جس طرح کہ یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ ہونے دے رہے ہیں حرکتیں اور یہ کہہ کہ جی ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا یہ سمجھ جائیں کہ یہ بڑی جلدی چینج ہو سکتا ہے یہ ابھی آپ بڑے خوش ہیں کہ جی تحریک انصاف اس لیے نہیں کہ ہم نے آپ سے کوئی ظلم کیا تھا میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں پچانوے فیصد کرپشن کے کیسز اب پہلے آپ کے زمانے میں بنے ہوئے تھے عساق دار آپ کے زمانے میں بھاگا نواز شریف کے بیٹے آپ کے زمانے میں بھاگے یہ جو کیسز بنائے ہوئے تھے یہ سارے آپ کے زمانے میں ہوا ہیں صرف پھر سے شباز شریف کے جو سولہ عرب کا ایف آئی کا کیس تھا اور جو نیب کا کیس تھا وہ ہمارے زمانے میں بنانے آٹھ عرب کا اور وہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس سے ایک کریئر کٹ کیس ہے ہی کوئی نہیں زمین کے قبضیں جو چھڑوائے تھے وہ سارا لینڈ ریکارڈز کے دیکھ کے چھڑوائے تھے ایک مجھے دارے نہ پولیس آفیسر کوئی آئی جی کوئی مجھے آج ایف آئی اے کا آدمی مجھے ایک کہہ دے کہ میں نے کسی کے اوپر کہا کہ انتقامی کاروائی کرو ایک مجھے بتا دے کوئی مجھے بتا دے جتنی ہم نے بھرتیاں کی ہیں وہ ساری میرٹ کے اوپر کی تھی کتنے عمران خان کے رشتہ داروں کو امپورٹن جگہوں پر بیٹھے تھے اور پھر میڈیا ذرا میں میڈیا کے اوپر آ جاؤں کیونکہ میڈیا میں ہمیں بڑی مار پڑی تھی سارا وقت وہ گورنمنٹ جس گورنمنٹ نے اس ملک کے اندر کرونا دنیا مانتی تھی کہ کرونا کا سب سے زیادہ ڈیل اس کو سنبھالا دنیا مانتی تھی ہندوستان میں حالات دیکھ لیتے ایران میں حالات دیکھتے جو ہمارے دو نیبرز ہیں اور پاکستان میں حالات دیکھتے اپنے ملک کو جس طرح ہم نے نکالا ہے اور بڑی رسک لے گئے تو میں آج ہی سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے طرح وار اٹھا کے دیکھ لیں جو ہماری ہماری مٹی پلیت کی گئی ہے میڈیا میں اور ایک کیس جال دیجئے رانہ سناؤلہ کے اوپر وہ ڈرگز کا کیس تھا رانہ سناؤلہ کا اے این ایف نے کیس کیا تھا جن کے اوپر ایک میجر جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے کیابنٹ میں جب رانہ سناؤلہ کا کیس آیا کیابنٹ میں پریزنٹیشن مانگی اس سے کہ غلط کیس تو نہیں کر دیا اور انہوں نے ایک ایک فریم بائی فریم بتایا کہ یہ کیسے یہ رانہ سناؤلہ پکڑا گیا تھا منشیات میں میں نے تو کسی کو نہیں کہا نہ میری کیابنٹ نے کسی کو کہا تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ کے زمانے میں بھی کچھ تھا ہمارے زمانے میں کچھ نہیں تھا اور میں آج آپ کو آگے بھی بتا دوں کہ الیکشن جب ہوں گے یہ میری آج پیشنگوئی ماننے جو مرضی کر لیں آپ جیتنا تحریک انصاف نے انشاءاللہ تو جب ہم آئیں گے میں آج آپ کو انشاءاللہ ہم جب آئیں گے میں آپ کو ابھی بھی یہ کہتا ہوں میرے سے جو کیا ہے میں تو ان کو معاف کر دوں گا مجھے قتل کرنے کی جنہوں نے کوشش کی میں معاف کر دوں گا کیونکہ میں میرے میں جو امتی ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں اور انہوں نے اپنی ذات کے پر ہمیشہ معاف کر دیتے تھے تو میری ذات کے پر جو بھی چیزیں میں معاف کر دوں گا جو میرے گھر میں ہوا میری بیوی اکیلی گھر میں جس طرح گھر میرا توڑا گیا باہر سے جس طرح اٹھا کے لے گئے مارا لوگوں کو میرے گھر میں آکے میرے گھر کے اوپر جو حملے کیے گئے جب میں ہم تو معاف کر رہوں لیکن مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے اوپر اس وقت تشدد ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ جب نکلیں گے یا جو آزم سواتی سے ہوا یا جو شباز گل سے ہوا کیا وہ معاف کریں گے کیا یہ جو عمران ریاض کو اٹھایا یا جو عرشد شریف یہ جس طرح اس کی کیا فیملی معاف کرے گی کیا یہ جو ورکرز جب نکلیں گے جن کو جانوروں کی طرح رکھا گیا ہے کیا ان کو پتہ ہے کون کون سے اور پولیس والوں نے زیادہ تر اچھا برتا ہو ان کے بری رپورٹ نہیں ہے نامعلوم افراد نے زیادہ ظلم کیا لیکن کئی گلو بڑ جو انہوں نے شامل کیے کیا ان کو معاف کر دیں گے جنہوں نے پچیس مہ کو کیا ہم نے چپ کر کے بیٹھ گئے ہم نے کسی کو سزائی نہیں دی جب پچیس مہ کو انہوں نے ظلم کیا تھا تو کیا اب اب ہم ماف کر دیں گے یہ جو ورکرز اب نکلیں گے وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جن سے ظلم کیا گیا تو اتنے انتہا پہ جو آپ لے کے جا رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ کہیں پلان بھی بن گیا تو آپ اسی جگہ پہ پھنس جائیں گے اور میری میڈیا سے اب میں پھر میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ اب تو انہوں نے مکمل طور پہ عمران خان کا نام ہی اب نہیں لے سکتے اب ٹی وی چینلز پہ یہ اب نئی چیز ہے اگر عمران خان کا ٹی وی چینلز پہ نام نہیں لے سکتے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ٹی وی چینلز پہ گفتو کیا ہوگی شام کو میں اور بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کا مطلب مریب نواز کی تو اب تقریریں دکھائی نہیں سکیں گے کیونکہ اس کی تقریری ختم ہو جائے گے اگر اس میں عمران خان کا نام نہ ہوا یعنی اس طرح سے کیا ملک میں کیا لوگ کتنے بے فکوف ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس سے وہ بھول جائیں گے لوگ پی ٹی آئی امران خان میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں سے کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں سے جو میرے سے کیا جا رہا ہے میں اپنا ہی اس لیے نہیں زیادہ بات کرتا کہ ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں ہر چیز کے لیے پہلے تو رانہ سناولہ کہتا ہے کہ امران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے ٹی وی پہ جا کے کہتا ہے پھر میرا جو انچارج تھا کرنل آسم یہاں کا سیکیورٹی کا اس کو وہ غائب ہو جاتا ہے جو گاڑیاں جو پروٹیکشن دینے والی جو بلٹ پروف ہیں وہ سوائے ایک کے باقی ساری وہ تین جو گاڑیاں تھیں وہ غائب ہو جاتی ہیں ان کو پکڑ کے امپاؤنڈ کر لیتے ہیں پھر ارد گرد اس وقت جو ہمارے قریب تھا اس کے پر وارن رکال دی ہے تو یہاں خالی پڑا ہو میں اکیلا بیٹھا ہوئے دو تین ہمارے پاس لوگ رہ گئے اور پھر آتے ہوئے اب لوگ ڈرتے ہیں اگر کوئی یہاں آئے گا تو ان کو ڈر ہے کہ باہر کوئی انفارمنٹس بڑا پکڑے جائیں گے تو وہ بھی آئیسولیٹڈ ہوں وکیل صرف آ سکتے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا اور پھر جو حربیں استعمال کیے گئے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ رات میری بھانجی کا خامد جس کا کوئی تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے اس کا جو باپ اور فیملی وہ ساری نون لیگ میں ہیں اس کو کل رات اٹھا کے لے گئے تو ایک بہن کے گھر میں چھاپے مارے ہیں انہوں نے گھر جا گیا تو یہ جو ساری حرکتیں ہیں کیا اس سے عمران خان پیچھے ہٹ جائے گا اور پھر میں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں پرویس ہٹک اور اصد کی اثر تھے ان کو دعوت ملی جی کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہیں ہمارے سے بات چیت کریں وہ ادھر جاتے ہیں ادھر ان کو سیف ہاؤس میں بٹھا لیتے ہیں وہ ابھی بھی ہے جب تک مجھے خبر آ رہی ہے ابھی وہ سیف ہاؤس میں بیٹھے ہوا انہیں کہہ رہے ہیں کہ تب آپ کو ہم چھوڑیں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم تحریک انصاف سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تحریک انصاف اور عبران خان کو تو اصل میں یہ جب آپ یہ حرکت یہ جو کر رہے ہیں کیا آپ کو سمجھ ہے کہ آپ لوگوں سے کیا پوچھ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف سے علیدہ ہو رہے ہیں کیا اندازہ ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پولٹکس چھوڑ دیں کیونکہ جس وقت جو اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑے گا یہ میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنی تو جو ہمارے سارے لوگ اتنی مشکلوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے ہیں نظریاتی طور پر بھی کھڑے وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہم نہیں جاتے لیکن ان سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو چھوڑے گا اس کی اس وقت پولٹکس ختم ہو جائے گی تو یہ جو ان دونوں کو ہمارے سینئر لوگوں کو میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ بات چیت شروع کریں گے وہ بات چیت کرنا گیا ان کو ہی بٹھا لیا تو اس کا مطلب کہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں فیصلہ ہوا ہے بند کمروں میں کہ پارٹی کو ختم کرنا ہے عمران خان کو اکیلہ کر دی عمران خان اکیلہ ہو چکا ہے عمران خان کے اردگرد اب کوئی بھی نہیں ہے نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں کہ سب چھوپے ہوں ہیں یا جو 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 میرے سینئر لیڈرشپ ہے ان سے مشاورت نہیں کرتا وہ سارے جیل میں آئے یا انہوں نے کہا کہ ہم جی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو کیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ چلیں عمران خان کو تو آپ نے آئیسولیٹ کر دیا کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہو رہی ہے یا ہمارا ملک کے لیے بہتر ہے ہماری جو ایکانومی بیٹھتی جا رہی ہے جو غربت بڑھتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیا یہ سے ٹھیک ہو جائے گی کیا اندازہ نہیں کہ یہ جو بھی سوچ رہے ہیں جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے کیا وہ آگے پاکستان کا بھی سوچ رہے ہیں ایک پارٹی جو ملک کی فیڈرل پارٹی ہے جو اس وقت سارے صوبوں کے اندر ہے اور سب کو کٹھا رکھ سکتی ہے جب اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہے ہمارے ملک کی بہتری ہے اس میں کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ آج تک ملک کو کٹھا نہیں رکھ سکی جس جو ہماری طرح کا ملک مختلف زبانے ہو جب جس طرح کی حالات کیے جا رہے ہیں یہ پاکستان سے دشمنی ہو رہی ہے کیا عمران خان کو اب ادار کہہ کہ وہ مان جائے گی لوگ ادار کہ قوم مان جائے گی کیا اندازہ نہیں ہے کہ پبلک اپینین ہوتا کیا ہے میں گراؤنڈ پہ میں نے ستائیس سال گراؤنڈ سے پارٹی بنائی ہے میں نے کبھی کسی کو ڈیڈی کہا کہ کسی کی ڈکٹیٹر کی کیابنٹ میں نہیں بیٹھا آٹھ سال پہلے اور پھر پولٹکس میں آئے یا میں کسی کی چھت کے اوپر سریعے لگاتے لگاتے میں چیف منسٹر نہیں بنا میں نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے یہاں پہنچا ہوں میں پبلک اپینین کو جانتا ہوں جس نے پبلک اپینین کے اوپر آیا ہے پاور میں وہ جانتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے پارٹی کمزور نہیں پارٹی طاقتوار ہو رہی ہے کیونکہ پبلک جڑتی جا رہی ہے اس کے ساتھ اور لیکن کمزور پاکستان ہو رہا ہے ہمارے ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے ہماری معیشت جب کمزور ہوتی ہے تو سارا ملک کمزور ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ پولٹکس کو فریکمنٹ کیا جا رہا ہے جو پلان مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کو چھوٹی 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 ان کے ووٹیں دے دیں اور پھر وہ ساروں کو کٹھا کر کے جب آپ بٹھائیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ کمزور قسم کی حکومت ہوگی جو کنٹرول ہو سکتی ہے پیچھے سے تو یہ تو ملک کی تباہی ہے ملک کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے جو معاشی تباہی مجھ چکی ہے ملک میں جو ملک جدھر جا کے کھڑا ہو گیا آپ کو تو وہ ایک گورنمنٹ چاہیے جس کو پبلک جس کے پیچھے کھڑے ہو پبلک کا مینڈٹ ہو جس کے پیچھے جو کہ پھر ملک کو کٹھا بھی کر سکے اور مشکل فیصلے کر سکے اور مشکل فیصلے کیا ہوتے ہیں ملک کو ری سٹرکچر کر سکے گورننس سسٹم ٹھیک کر سکے رول آف لاؤ لے کیا ہے پاکستان میں انویسمنٹ کی انوائرمنٹ بنائے تاکہ انویسمنٹ تو آنی شروع ہو اور تو چھوڑے بیرون ہے ملک پاکستانی سب سے بڑا اساسہ ہے جس وقت ہم نے ملک میں قانون کی حکمرانی کی انویسمنٹ آ جائے گی لیکن یہ تو اس کو دوسری طرف جا رہے ہیں اس پہ تو پاکستان میں امید ہی ختم کرتے جا رہے ہیں اور میں آخر میں آخر اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنے ورکرز کے لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی میرے ورکرز ہیں وہ جس طرح بھی میری انتا قواز جائے مجھے پتہ مشکل ہے چن چن کے ہر تھانے کو حکم دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکون ہے تو اس کو پکڑو یا اس کو دباؤ یا اسے کہو اپنی وہ کہے کہ جناب میں آج پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں ہم سوارے پاکستانی فوج میں بار بار کہہ ہم سوارے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہوگا اپنی فوج کے ساتھ جس نے آپ کی ملکی حفاظت کر لی لیکن یہ ایک آڑ لے کے کہ جی وہ ناو میں کو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بلکل ایک آہ اس کے پر پورا کریک ڈاؤن کر دو اس کا بہانے میں تو میں اپنے سارے کارکونوں سبر کریں مشکل وقت ہے آپ کے لیے مشکل وقت ہے میرے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت ہے مشکل وقت کیوں ہے کیونکہ سارا دباؤ انہوں نے میرے پر ڈالا ہوا تو جب تک میں کھڑا ہوں جب تک یہ سارے حربیں استعمال کر رہے ہیں مجھے پکڑنے کے کوئی نہ کوئی کیس میں تو پکڑ ہی لیں گے کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہیں اور اگر میرے وکیل اب ڈرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں خود کیاری کر رہا ہوں کہ میں خود ہی پھر مجھے اپنے کیسز عدالت میں جانا پڑے گا لوگ پڑھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں سمجھ بھی ویسے میں نے اتنی دفعہ دادوں کے چکر لگائیں کہ میں کافی سمجھ بھی کیا ہوں کہ قانون کیا ہوتا ہے تو میں وہ بھی تو لگ تو ایسے رہے کہ وہ وکیل بھی آخر میں چھوڑ جائیں گے لیکن عمران خان جب تک زندہ ہے کھڑا رہے گا اپنے ملک کی حقیقی ازادی کے لیے اور میرے کارکنوں آپ اس کو پولٹکس نہ سمجھیں آپ ایک دن دن دنیا کہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے تھے پاکستان کی حقیقی ازادی کے لیے اور انہوں نے قربانیاں دیں اپنے ملک کو ازاد کرنے کے لیے پاکستان پاہندہ بات